السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم سی ایس ایس دو ہزار سولہ کا اسلامیک سرڈیز کا پاسپیپر دیکھتے ہیں پہلا قویشن ہے کون سی صورت بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے؟ سورہ مائدہ، سورہ بکرہ، سورہ توبہ، ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے سی، سورہ توبہ صلات الخوف ادا کی جاتی ہے بارش کے لیے، چاند گرہن کے لیے، سورج گرہن کے وقت، جنگ کے وقت درست آپشن ڈی، جنگ کے وقت ہجرت مدینہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ احضاب، بکرہ، ان نور، الفاتح درست جواب ہے اے، سورہ احضاب میں ہجرت مدینہ کا ذکر ہے نیکس ایم سیچ کیوں ہے فستات القرآن کس صورت کا دوسرا نام ہے؟ سورہ رحمان، سورہ بکرہ، سورہ نور، سورہ فاتحہ درست آپشن ہے بی سورہ بکرہ، فستات القرآن کوہان کہتے ہیں فستات کا معنی ہوتا ہے کوہان نیکس ایم سیچی، مذہب کے معنی ہیں طریقہ، محبت، احکام، فرما برداری درست آپشن سی، احکام نیکس ایم سیچی کیوں ہے حجرِ اسود کو بوسہ دینا کہلاتا ہے شوت، سائی، مبرور، استلام درست آپشن ہے دی، استلام نیکس ایم سیچی کیوں ہے غیر واضح الفاظ میں طلاق دینے کو کہتے ہیں بائن، بدت، خصومت، ان میں سے کوئی نہیں درست آپشن اے طلاق بائن نظریہ اشتراکیت کے بانی کا نام ہے ہیگل، کال مارکس، ارستو، افلاتون درست آپشن بی، کال مارکس، نظریہ اشتراکیت کا بانی تھا حق مہر پر مکمل طور پر کس کا حق ہے شہر کا، گھر والوں کا، بیوی کا شہر اور بیوی دونوں کا درست آپشن سی، بیوی کا نیکس ایم سی کیوں ہے اوستہ کس مذہب کی کتاب ہے زرتشت عظم، ہندویزم، بودمت، سکھمت درست آپشن اے زرتشت عظم کی کتاب اوستہ ہے مسارف زکاة کتنے ہیں پانچ، آٹھ، چار، تین درست آپشن بی، آٹھ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر ساٹھ سکسٹی میں بیان کیے گئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو عدی، بنو حوازن، بنو عصد، بنو سقیف درست آپشن سی، بنو عصد سے تہذیب الاحکام کتاب کے مولف کا نام تحریر کریں ابو منصور، ابو موسیٰ بن یاسر، ابو جعفر محمد بن حسن توسی، ان میں سے کوئی نہیں درست آپشن ڈی، ان میں سے کوئی نہیں باب القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتح، سورہ مائدہ، سورہ رحمان، سورہ بکرہ درست آپشن اے، سورہ فاتح کو باب القرآن کہا جاتا ہے بنی آد کہاں آباد تھے؟ یمن میں، حضر موت میں، عرب میں، مروہ میں درست آپشن بی، حضر موت میں بنی آد رہتے تھے ایمزی کے نمبر سیونٹین ہے جامع القرآن لقب ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان رضی اللہ عنہم کا، ان میں سے کوئی نہیں درست آپشن سی، عثمان غنی رضی اللہ عنہم ایمزی کے نمبر ایٹین، فتح مکہ ہوا چھ ہجری، سات ہجری، پانچ ہجری، آٹھ ہجری درست جواب ڈی، آٹھ ہجری میں قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی دفعہ آئی ہے؟ ایک سو چودہ دفعہ، ایک سو بارہ دفعہ، ایک سو تیرہ دفعہ، ایک سو پندرہ دفعہ درست جواب اے، ایک سو چودہ دفعہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن سورہ نمل میں شروع میں بھی اور درمیان میں بھی بسم اللہ ہے اس لئے یہ ایک سو چودہ دفعہ ہی بنتی ہے آخری ایمزی کے اداز کے لیکچر کا ہے بعد سرسر کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم لوت، قوم آد، قوم نوح، قوم سمود درست آپشن ہے بی، قوم آد پر اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر